موسیقی ہیلو ایبریون اسلام علیکم مہر بیٹی کیچن داریز میں آپ کا سواگات ہے اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگ کونڈو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو کونڈو میں کیا کیا بنتا ہے اور سب سے پہلے میٹھی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کریں گے یہاں پہنے 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 لیا ہے سفید کلایچی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہے اور یہاں پہ ہم نے سوجی لیا ہے یہ بھی آدھا کٹوری ہے اور ناریل بھی آدھا کٹوری لیا ہے ہم نے ناریل کو اچھے سے ہم نے گریٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ڈھائی سو گرام چینی لیا ہے اور ہم ایک کٹوری بھی بول سکتے ہیں اور یہ ڈھائی سو گرام ہے آدھا کلو میں ڈھائی سو گرام چینی لگے گی اور یہاں پہ آدھا کلو کو کھیکا پیکٹ لیا ہے ہم نے اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میٹھے ٹکیا منانا اور سب سے پہلے ہم چینی جو ہے یہ اس کو ہم پیس لیں گے اور چینی میں یہ لائچی بھی ڈال دیں گے تک کہ یہ اچھے سے پیس جائے اور اس میں ہم نے میٹھا ڈال لیا ہے اور اس میں ہم شکر بھی ڈال دیں گے جو ہم نے پیس لیا ہے اور اس میں سوجی ڈال دیں گے اب ہم سارے انگریڈینٹس دکھائیتے ہیں آپ کو وہ سب ڈال دیں گے اس میں اور اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اس کو اور یہاں پہ ہم نے گھی ملٹ کر لیا ہے اور اس کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور جتنا زیادہ گھی ڈالے گا اتنے ہی اچھی پوریاں تیار ہوں گی اور خستہ بنیں گی کھانے میں ٹیسٹ لگتا ہے پھر تو آپ زیادہ بھی گھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم نے کھویا بھی مکس کر دیا ہے اور ایسے ہی ہم سب کو مکس کریں گے دو منٹ تک اچھے سے اور اس کو اب ہم ایسے کر کے دیکھ لیں یہ بلکل اچھی طرح سے بائند ہو چکا ہے اور اب یہ ٹوٹے گا نہیں تو یہ اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اور آپ اس کو پانی سے بھی گون سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دودھ سے بھی اس کو گون سکتے ہیں اور میں کو دودھ سے گون کے دکھاتے ہوں آپ کو اور ہلکا گنگونا دودھ لیں گے نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم اور یہاں پہ اکٹوری دودھ لیا ہے ہم نے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے اب ہم گون لیں گے جیسے ہم باقی روٹی وغیرہ غلی گونتے ہیں آٹا اور یہ آٹا گون چکا ہے اور اس کو اب ہم ریسٹ کرنے کے لئے جھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ اس کی جو سوجی ہے وہ اچھے سے پھول جا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے آٹا بلکل چکنا چکنا ہونا ہے اور اس کو اب ہم ریسٹ کرنے کے لئے پندرہ سے بیس منٹ اور یہاں پہ سوجی بھی فول چکی ہے اور بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو اب ہم پونیاں بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تو یہاں پہ ہم اس کا ایک پورشن لیں گے اور پٹے پہ اس کو بیلیں گے اتنا بڑا ہم نے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم بیل لیں گے اور آپ چاہیں تو ایسے ہی بیل لیں اور آپ گی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا آٹا چپک رہا ہو پٹے میں یا پھر آپ سوکھا آٹا بھی لگا سکتے ہیں سوکھی میدہ اور یہاں پہ بیل لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی گلسیا لی ہے اس سے آپ کاٹ سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بن کر تیار ہوں گے اور ایک بڑا بھی لیا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا تو آپ اس سے جائیں تو اس سے بھی بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس سے پریس کریں گے اور بس بن کر تیار ہو جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ فرق نہیں ہے چھوٹی اور آپ بھی ایسے ہی بنا لیں اور ساری یہ تیار کر لی ہیں یہ پورے ادھا کلو میں دیکھی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری کتنی بنی ہیں اتنی ہوئی ہیں اور انہیں اب ہم فرائے کرنے کے لیے پریپیر کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے رگ دی ہے کڑھائی اور جیس کی فلیم آن کر دی ہے کڑھائی دھولی اچھے سا سوکنے کے بعد اس میں ہم گھی ڈال دیں گے اور یہ کڑھائی گرم ہو چکی ہے اور اس میں ہم گھی ڈال دیں گے اور آپ رفائینڈ یا اویل میں نہ بنایں کیونکہ اس میں اچھی نہیں بناتی ہیں زیادہ تر لوگ ڈال ڈگی میں ہی بناتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم دادا اگر ہم نہیں کریں گے اس میں ہماری بھوڑیاں جو ہمیں بھی جلیں اور لو خلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ اسے سکھ بھی جاندھتا اور ہم ایک چھوٹی سی ڈال کر دیکھیں گے سباً پوری اور اگر یہ ایک دم اوپر آ جاتی ہے تو تیل زیادہ گرم ہو گیا ہے اور اب یہ تیل نورمل ہے اور اسے تھوڑا سے تھوڑا گرم کر لیں گے پوریاں ڈالیں گے اور یہ تیل بالکل پرفیکٹ گرم ہو چکا ہے اسے ہم پوریاں ڈال دیں گے اور یہ جم نے ڈالی ہے وہ نکال دیں گے اور دیکھ سکتے بلکل پرفیکٹ کی ہو چکا ہے اور اس میں ہم پاکے کی بھی ڈال دیں گے اور آپ فرائی کرتے ٹائم پہ بڑے ہی برطن لیں تاک کہ اچھے سے اس میں فرائے ہو سکیں اور بلکل لو فلیم پہ ہم بنا رہے ہیں یہ تاک کہ یہ بلکل اچھے دونسے اندر تک فرائے ہو جائے اچھی نہ رہ گئی اس دونسے سے بھی اور جیسے یہ لائل ہوئی تو آپ نے نکال لے اور اسے ہی کر کے ہم باقی کی بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے اور نکال بھی لیں گے اور باقت کی ہماری ہلکی آنچ میں فرائے ہو رہی ہیں اور یہ ابھی تک ہلکے 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 ہی سکھ رہی ہیں اور یہ اچھے سے فرائی ہو نہیں اور ابھی تک اوپر نہیں آئی ہیں یہ اور ان کو ہلکے ہلکے سے پلٹ بھی دیں گے تاکہ دونوں طرف سے سکھ جائیں اور یہ دس سپنگ اپنٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں دیکھ سکھتے ہیں آپ اور یہاں پہ ہم نے ساری بنا کے تیار کر لیا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی اور خستہ بن کا ٹیار ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو توڑ کے پر دکھا دوں کتنے آرام سے ٹوٹ رہی ہیں اور کتنی خستہ بنی ہے اور اسے کونڈے بنا رہے ہیں تو کونڈے کے لیے یہ ہم کونڈے لیتے ہیں اور اس کونڈے میں بھی رکھیں گے آپ بڑی بھی لے سکتے ہیں چھوٹی بھی لے سکتے ہیں اور اسی کونڈے لی میں بھری جاتی ہیں تو اس میں ہم رکھیں گے اور یہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں نمکین کچھ اور یہاں پہ نمکین میں بنائیں گے ہم مٹری اور یہ ہم نے لیا ہے میل کا آٹا ایک بڑا باؤل ہے آدھا کلو آپ سمجھ لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ تو یہ ہینڈ میٹ گرم مسالہ ہے جسے جس میں ہم نے پنایا ہے اور اس میں اب ہم اجوائن ڈال دیں گے اور یہ اجوائن لی ہے ون ٹیبل سپون دونوں چیزیں ون ون مسالہ تھوڑا کم ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرا بھی ہے اور سالٹ ڈال دیں گے ہم اس میں سوادنوسار اس میں اب ہم ملٹڈ گھی ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے گھی لیا تھا اسے ملٹ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے جیسے صبح کیا تھا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے ہم نے وہ والی کری تھی اور اس میں ہم نے کم سے کم پچاس سے ساٹھ گرام تک ملٹڈ گھی ڈالا ہوگا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اچھے سے بین ہونے لگا ہے اور اس میں اب ہم گون لیں گے آگے اور اسے تھوڑے سا ہی پانی میں گون لیں گے سوکھا سوکھا سبوننا ہے چونکہ اسے بہت کر رہا رکھنا ہے اور اسے اب ہم گون لیں گے اچھے سے اور یہاں پہ ہم نے سوکھا سوکھا بائن کر لیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مٹری کی بن کے تیار ہو چکی ہیں اور بہت کر رہ کٹا گون لیا ہے اس کو اور اس کو اب ہم چھوڑ دیں گے ریسٹ کر لیں گے دس سے پندہ پنٹ اور پھر ہم مٹری بنائیں گے اور اب یہ اچھے سے سوک چکا ہے پرفیکٹ ہو گیا سیٹ ہو گیا اور یہ اچھے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے مٹری کے لئے اور آپ کو جتنی بھی بڑی چاہیے ہو اس حساب سے اتنا بڑا سائز رکھیں اور اس کو ایسے شیپ دیں گے ہم اور اتنی بڑی بنایاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے شیپ دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا ہے یہ اور ایسے بنانا ہے اور باقی کے بھی ہم ایسے بنا لیں گے اور مٹری کو ہم نے فرائے کرنے کے لئے یہاں پہ گھی ڈال دیا ہے اور گھی میلٹ بھی ہو چکا ہے اور اسی طرف ہم نے یہاں پہ سوجی کھیر بنانی ہے اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ سوجی رکھ دیا بھوننے کے لئے اور سوجی کی کھیر کی ڈیٹیل ویڈیو ہم باز میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ابھی بس اتنے ہی اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا ساٹھے ڈال کی چیک کیا ہے جیسے اس ٹائم کیا تھا اور یہ بیلٹ پرفیکٹ ہو چکا ہے گھی اب اس کا ٹیپریچر صحیح ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے مٹریاں اور اس کو بھی ہم لو فلیم پر ہی فرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اندر تک فرائے ہو جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خستہ خستہ ہیں اور ہم نے نکال لیا ہے اس کو آلگ رکھ دیں گے اور باقی کیسے ہم نے ڈال دیں گے اور یہ بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے اور بس پھر آپ کو میں سرب کر دیں گے اور یہاں پہ یہ سب تیار ہو چکا ہے فاتح کے لیے اور یہاں پہ یہ خیر بھی بن کر تیار ہو چکی ہے اور خیر ہم نے بنایا ہے سوجی کی اور جس کی ڈیٹیل ویڈیو بات دوں گی میں آپ کو اور یہ آپ ہماری مٹری دیکھ رہے ہیں یہ مٹری ہے اور یہاں پہ ہم نے پان مانگایا ہے کیونکہ فاتح میں پان بھی رکھا جاتا ہے اور یہ مٹری ہے اور یہ ہماری میٹی کونڈیاں جنہیں بولتے ہیں اور جو کی کونڈوں میں ضروری بنتی ہیں تو یہ ہماری فول ہے اور پانی بھی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گی جلدھی اور اس میں اور ایسے پیس شیئر کروں گے اور الگ طرح کی ٹکیاں بنانا دکھاؤں گی جو بلکل بجٹ فرینلی ہیں اور وہ کوئی بھی آرام سے بنا سکتا ہے تو آج کے لیے اتنائی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ہمارے چینل کو شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور کونسی ریسے پر آپ کو سب سے اچھی لگی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی